وہ اس شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی میں پاس گیا میرے قریب ہو کر بولی چلو گے صاحب میں نے پوچھا کتنے پیسے لوگی کہنے لگی آپ کتنے دیں گے میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا وہ بے بس سی تھی میں نے بولا آؤ کار میں بیٹھو وہ ڈر رہی تھی کہنے لگی کتنے آدمی ہو میں نے کہا ڈرو نہیں میں اکیلا آئی ہوں وہ خاموش بیٹھی رہی پھر کہنے لگی آپ مجھے سگرٹ سے عذیت تو نہیں دو گے نا میں مسکر آیا کہنے لگا بلکل بھی نہیں پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا آپ چاہے مجھے پانچ سو کم دے دینا لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز وہ بہت خوبصورت تھی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی پھر بے خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں میں نے پوچھا کھانا کھایا ہے کہنے لگی نہیں میں نے ہوتل کے سامنے کار روکی ہوتل والا مجھے جانتا تھا اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا مجھے دیا میں آ کر کار میں بیٹھ گیا میں اپنے آفیس کی طرف چل دیا چاکیدار نے دروازہ کھولا میں نے کارٹ پارک کی رات کے گیارہ بج رہے تھے سب اپنا اپنا کام کر رہے تھے وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا اسے کہا ہاتھ دھولو وہ کہنے لگی کہ میں نے نہیں کھانا میں نے پیار سے کہا کہ درو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ ہاتھ دھو کر آئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بج گیا کہنے لگی یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں میں مسکر آیا میں نے کہا کہ بلکل بھی نہیں وہ چھپ ہو گئی برقہ اتارنے لگی میں نے کہا کہ رکھ جائیں میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں وہ حیران تھی میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی جلدی سے اپنا کام کریں مجھے واپس چھوڑ آئیں میں نے کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کرتی ہو ایسا کام کیوں بیچتی ہو جس بس اتنا کہوں گا چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کہنے لگی آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا سے تیس ہزار نکالے اس کے ہاتھ پر رکھے وہ حیران تھی کہنے لگی کہ میں نے نہیں لینے آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے میں نے اس کے چہرے پہ ایک تھکن محسوس کی تھی وہ اپنے آنسو روکے بیٹھی تھی بار بار کہہ رہی تھی کہ بس مجھے واپس چھوڑاؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اچھا بتاؤ نا بہت درد دیا ہے نا زندگی نے یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے دروازہ کھولا کامتی آواز میں بولی کہ مجھے چھوڑ کر آؤ واپس میں نے اسے بیٹھنے کا کہا بتایا کہ میرا نام راشد اباسی ہے ڈروں نہیں خود کو محفوظ سمجھو اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی کہ شاہر مر گیا تین بیٹیاں ہیں سسرالوانوں نے نکال دیا ماں باپ فات ہو چکے ہیں بھائی کوئی ہے نہیں مامو کے گھر آئی مامو کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے جب ممانی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا دور کے رشتے دار نے ایک بڑے سے میری شادی کروائی اس کے بھی بچے تھے اس کے بچوں نے مجھے بہت زلیل کیا پھر وہ شاہر بھی فات ہو گیا بیٹیوں کو لیے دربدر بھٹکنے لگی نہ چھت تھی نہ روٹی تھی بھوک افلاس تھی سڑک پہ کھڑی تھی ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ایک گھنٹے کے پانچ ہزار دوں گا نا چاہتے ہوئے ماں کی ممتہ حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی آخر چل دی اب ہر روز جسم بیجتی ہوں کرائے کا گھر لیا ہے بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں کیا کروں بہت بار سوچا خودکشی کرلوں لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی وہ رو رہی تھی اور میں زمانے کی بےہزی محسوس کر رہا تھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اسے کہا کہ راشد تمہارا بھائی ہے آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے آفیس کے اوپر والے ایک روم میں رہو وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کار میں بٹھایا اس کے گھر پہنچایا بیٹیاں سوئی ہوئی تھی بہت پیاری تھی گود میں اٹھایا دل کو سکون ملا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ فرشتے ہیں آپ کون ہیں میں اسے اپنے آفیس لے آیا وہ جھولی اٹھا کر دعائیں دینے لگی نجانے کتنی دعائیں دیتی رہی میں نے اسے کہا کہ جا کر سو جائیں اپنے آفیس روم میں گیا میرے سامنے سے وہ چہرہ گزرا جو ایک لڑکی اپنے شاہر سے جھگڑا کر رہی تھی اسے کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو تم کو میری قدر ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر جلا رہی تھی اپنی بےوقوفی کی وجہ سے وہ بیچاری کیا جانے زمانے کی طلقیاں کیا ہوتی ہیں زمانے کا ڈسنا کیا ہوتا ہے میں بتانا چاہتا تھا اپنا گھر جان بھوج کر اجارنے والی لڑکیوں کو طلاقیں لینا آسان ہے اس کے بعد جینا موت ہے کبھی سانس کا رونا کبھی نند کا سیاپا کبھی جٹھانی سے لڑائی یہ ہر گھر کی بات ہے اس کا ہرگز مطلب طلاق لینا یا گھر اجارنا نہیں ہے کم عمری میں ہی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں ہزاروں آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنے گھروں کو آباد رکھو خدا کی قسم ایک وقت آتا ہے کہ نہ بھائی حال پوچھتے ہیں نہ سگی بہنیں سب وقت کے ساتھ چہرے کے نقاب بدل لیتے ہیں راشد ہر جگہ ہر کسی کو تھامنے کے لیے کھڑا نہیں ملے گا ہاں میرا قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے ہمسفر کیسا بھی ہے وہ تمہاری ڈھال ہے شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزر چکا ہے ہمسفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے یاد رکھنا زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو وہ زمانے گزرے مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے حوص پوری کی جا سکتی ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے ہاں قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں سبر برداشت اور جھک کر نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر جار لیتی ہیں کہ اس کا شاہر اس کو ٹائم نہیں دیتا ہاں یہ شکوا کرنا درست ہے لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو صرف ایک زندگی ہے اس کو محبت پیار سمجھداری کے ساتھ گزار لو میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں یہاں جگہ جگہ پہ لوٹیرے کھڑے ہیں عزتوں کے خواہشوں کے بھرم کے بھروسے کے اعتبار کے بس آخر پہ ایک بات کہوں گا اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا اگر تمہارے سر پہ چادر ہے اگر لوگ تمہارا سادہ نہیں کرتے اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ ورنہ رون دی جاؤگی نوچ لی جاؤگی جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہمسفر بنوں گی نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا اور پھر ساری زندگی یہ تانہ سنتے گزر جاتی ہے اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی خیر وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ اور جانتے ہو کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی سانس کے زہرالود لہجے پہ کبھی شاہر کی آنا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے مرد اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو شاید ہمارا معاشرہ بدل جائے مرد اگر اس بات کو سمجھ جائیں